کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے دہت پاکستان کے عوام سے منخب حکومت پر گرائے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوئے سپیکر رولنگ پر اس خود نوٹس میں درخواست گزاروں کے دلائل مکمل سمات کل تک ملتوی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپیکر کا 31 ماچ کا آرڈر طلب کر لیا ریمارکسی ایک کوشش ہے کہ کل فیصلہ سنا دیں ماضی میں عدالت غیر آئینی اقتماعات پر پارلمانی کاروائی میں مداخلت کرتی رہی ہے پالیسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑھنا چاہتے جسٹس اجاز الہصر نے کہا عدالت فیلحال صرف آئینی معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے وقت کم ہے لیکن جلد بازی میں بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے رضا ربانی نے دلائل دیتے ہوئے کہا عدالت نے دیکھنا ہے پارلمانی کاروائی کو کس حد تک استثناء حاصل ہے نون لیگ کے وقیر نے کہا سپیکر کی رولنگ آئین کے خلاف ورسی ہے جمران نیازی نے پارلمان کے ایک سستان میں میمبرز کو غدار قرار دلوایا ہے دیپٹی سپیکر کی رولنگ کے ذریعے تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوا سے میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی آئی ایس آئی سے کہ اگر خدانہ خاصتہ ہم نے غداری کیا تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں ہم میں سے کسی نگری کوئی جرم نہیں کیا کوئی خدانہ خاصتہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اگر ہم نے غداری کی ہے تو ثبوت سامنے لائے جائیں شہباز شریف کا جنرل باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سادر محسن لگنون شہباز شریف نے کہا ڈیپٹی سپیکر نے ہمیں غدار قرار دیا سادر اور وزیراعظم نے آئین توڑا ہم نے جرم نہیں کیا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کیا آرمی چیف نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے منٹس دیکھے اور دسخت کیے آئین شکنی کا علاج نہ ہوا تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا لگران وزیراعظم کی تقروری کے لیے مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے خاجہ آصف نے کہا سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور عمران خان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلائیں گے ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی جس کی بہت بڑی سزا اٹھانا پڑی وزیراعظم عمران خان کا گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب سے خطاب کہا تین ماہ میں پاکستان میں الیکشن ہوگا سب کو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے ہم نے اب سوچ سمجھ کا ٹکٹ دینے ہیں جو ایم پی اے مشکل وقت میں ساتھ ہے ان کو ٹکٹ دیں گے پاکستان میں بہت بڑی بیرونی سازش ہوئی الیکشن میں ان کو سبق سکھائیں گے جو بیرونی سازش کا حصہ تھے ان کی سیاسی قبر بنے گی یہ ملک دشمن اور آنے والی نسلوں کے غددار ہیں پاکستان کی قوام آزاد ہے کسی کے سامنے نہیں جھکتی سریعظم امران خان نے الیکشن کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے اجراس میں ایک اپتگو کرتے ہوئے امران خان نے کہا جلد از جلد امیدواروں اور ٹکٹو کی تقسیم سے مطالق پالیسی بنائی جائے آپوزیشن میدان سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے پارٹی کے پرانے ورکرز کو ٹکٹ دینے کو ترجیح دیں مفاد پرستوں اور زمیر فروشوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں امران خان کا مخلص اور قربانیاں دینے والے کارکنوں کو آگے لانے کا فیصلہ اپنے لوگوں کی اکثریت کے ساتھ نئی حکومت بنائیں گے انجاب میں سیاسی بہران جاری وزیراعظم امران خان کا دورہ لاہور وزیراعظم سے گورنر عمر چیمہ اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سپیکر پرویز الہی اور مولی صلاحی کی مراقاتیں نئی وزیراعلا کے انتخاب اور سیاسی جوڑ توڑ پر تبادلے خیال ملاقات شاہ محمد قریشی حسد عمر شیخ رشید اور پرویز خٹک شفقت محمود فواد چہدری حماد عزر کی بھی شرکت نمبرز گیم بارے بھی وزیراعظم کو بریف کیا گیا پنجاب کا سیاسی بہران مزید طول پکڑنے لگا صوبائی اسمبلی کا اجلاس سولہ اپریل تک مؤخر ذرائع کے مطابق ڈیپٹی سپیکر نے اجلاس سولہ اپریل تک مؤخر کرنے کی منظوری دی اجلاس ایوان اور لابی میں ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کیلئے تاخیر کا شکار ہوا نقصان پہنچنے والی اشیاء کی مرمت کیلئے وقت درکار ہے جس کے لئے اجلاس کی تاریخ میں توسیق کی گئی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا کل ہر صورت پنجاب اسمبلی جانے کا اعلان لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا پرویز الہی ہوش کے ناخن لے صوبہ کوائن اور قانون کے مطابق آگے بڑھنے دیں الزام آئیت کیا سپیکر نے اپنی نگرانی میں توڑ بھوڑ کر آئی ہمارے چالیس میں امران موطل کر کے اپنے عراقین پورے کرنا چاہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کی جلد انکوائری ہوگی امران خان سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہیں عمام آج کل ہجانی کیفیت کا شکار ہے امران خان کو دورائے روس منصوب نہ کرنے پر سزا دی گئی امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے روس بھی وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے معاملے میں کوت پڑا روسی وزارت خارجہ کے مطابق دورائے روس سے پہلے اور دورے کے دورات امریکہ اور مغربی اتحاد نے امران خان پر دورہ منصوب کرنے کے لئے دباؤ ڈالا تھا امریکی نائب وزیراعظم نے پاکستانی سفیر کو طلب کر کے دورہ منصوب کرنے کا بھی کہا بات نہ ماننے پر امریکہ نے امران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور پاکستان میں وزیراعظم کے خلاف اچانک تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی گئے امریکہ نے ایک بار پھر امران خان کے الزمات مسترد کر دیئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس نے نیوز کانفرنس میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ان الزمات میں کوئی صداقت نہیں آئین کی بالادستی اور جمہوری اصولوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہم کسی ایک سیاستی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے یہ اصول صرف پاکستان نہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے لئے بھی ہے کسی ملک کو ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے قومی سلامتی کمیٹی نے بھی بیرونی مداخلت کو نامناسب قرار دیا سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستانی قوم نہیں چاہتی کہ ہمارے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت ہو اس لئے دفتر خارجہ میں سفارتکار کو بلا کر دیمارش کیا اور واشنگٹن میں بھی اعتجاج ریکارڈ کر آیا ترک وزیر خارجہ نے فون کر کے کہا وہ پاکستان میں صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں اسی طرح کے بیانات چین کی جانب سے آئے آج روس نے بھی واضح بیان دے دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودری پرویز الہی کو ووٹ دیں تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں پارٹی ارکین کو نوٹسز جاری امران خان نے چودری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کا امید بار نامزد کیا ہے تماما رکین اسمبلی انہیں ووٹ دیں نوٹس کا مطلع ذرائع کے مطابق الیکشن کے روز غیر حاضر رہنا یا خلاف ووٹ دینے پر آرٹیکل ترے سٹے کے تحت کاروائی ہوگی غیر حاضری بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی منہر فراقین کی خلاف ریفرنس دائر کیا جائیں گے منہر فراقین کی حمزہ شباز کے ساتھ نیوز کانفرنس اور ملاقاتوں کا ریکارڈ ایک اٹھا کر لیا گیا غوری انتخابات ہی ملک میں جمہوریت مضبوط کریں گے الیکشن میں ضمیروں کے سوداغروں کا راستہ روک نہ ہوگا پیائر آنما فاروق حبیب کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے کفتگو کہا لوگوں کو پیسے دے کر ان کے ضمیر جگائے گئے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی گئی کیا ضمیروں کی منڈیاں لگانے سے آئین شکنی نہیں ہوئی سینیٹر فیصل جاوید نے کہا عوام نے حق کا ساتھ دیا اور باطل کو رد کیا علیم خان کو الزمات پہلے کیوں نہ یاد آئے امید ہے دالت انصاف کرے گی پاکستان سے نہیں امران خان اور ان کے حواری پارلیمان سے بھاگ رہے ہیں پیپلز پارٹی راہنما شریف رحمان کی میڈیا سے کفتگو کہا ایک بندے نے اپنی ساخ بچانے کے لیے ملک کو داو پر لگا دیا قمر زمان کائرہ نے کہا یہ پارلیمان اور نظام پر خودکوش حملہ کر بیٹھے ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں ملک میں احتجاج کریں گے کس کے خلاف احتجاج کریں گے ملک میں سیاسی پارہ بڑھتے ہی ڈالر کو بھی پر لگ گئے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک سو پچاسی روپے سے بھی تجاوز کر گیا انٹر بینک مارگٹ میں ڈالر ایک روپے چودہ پیسے اضافے کے بعد ایک سو پچاسی روپے تئیس پیسے کا ہو گیا ایل پی جی کی قیمت میں چالیس روپے فی کلو کمی حکومتی ادارے اوجی ڈی سی ایل کے مطابق ایل پی جی کی قیمت میں کمی کے بعد گھریلو سلنڈر چار سو سر سرٹر کمرشل سلنڈر ایک ہزار سات سو چھانمے روپے کا ہو گیا موسیقی موسیقی